نمشکار دوستو سواگت تھا آپ کا ٹیکنو ڈیفنس اپ ڈیٹ پہ تو دوستو فائنلی تیجیس ایم کے ٹو کو لے کر کے ایک کافی زیادہ بڑی اپ ڈیٹ سامنے نکل کر کے آئی ہے تو کچھ دن پہلے ہی ایسی رپورٹس آ چکی تھی کہ اس ہفتے میں جو ہمارا تیجیس ایم کے ٹو ہے تو اس کے لیے لگ بگ دس ہزار کے جو فنڈز ہیں ان کو یہاں پر ایلوکیٹ کیا جائے گا اور اب فائنلی آج سی سی ایس کی ایک میٹنگ کے دوران میں پی ایم موڈی جی نے لگ بگ دس ہزار کروڑ یعنی کہ اگر آپ ڈولر میں دیکھتے ہیں تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ 1.2 بلین یو ایس ڈولر کے آس پاس کا بیٹھتا ہے تو اس کو یہاں پر سی 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 ایس کے دوارہ ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے تو ان فنڈز کا استعمال ہمارا جو تیجیس ایم کے ٹو پروگرام ہے اس کے لیے کیا جائے گا اور اگر آپ یہاں پر تیجیس ایم کے ٹو کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کے پروٹو ٹائپ کے اوپر بھارت کے دوارہ کام کیا جا رہا ہے لیکن اب ان فنڈز کے بعد میں اس کے اوپر جو کام ہے وہ اور زیادہ فاسٹ ٹریک ہوگا اور کچھ مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے لگ بک آپ مان کر کے چل سکتے ہیں کہ ایک سے لے کر کے تین مہینوں کے اندر جو ہمارا ایم کا فائٹر جیٹ ہے تو اس کے لیے بھی لگ بک پندرہ ہزار کروڑ کے جو فنڈز سیوے بھارت کی سرکار کے دوارہ ایلوکیٹ کیے جائیں گے تو اس سال کا جو ایپریل کا منتھ تھا تو اس سمیے سے تیجیس ایم کے ٹو اپنے زیگ اسیمبلی کے اوپر پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد میں جو پروٹو ٹائپ ہے اس کے اوپر اوفیشلی جو کام ہے وہ شروع ہو چکا تھا تو یہ جو پروٹو ٹائپ ہے تو اس کو ایچ ایل کے دوارہ اپنے جو خود کے فنڈ سہیا پھر جو انٹرنل فنڈ ہے ان کے دوارہ اس کو بنایا جا رہا تھا لیکن اب یہاں پر فائنلی دس ہزار کروڑ کا جو اماؤنٹ ہے وہ سرکار کے دوارہ دیا جا چکا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی ٹائم لائن کی بات کرتے ہیں تو اس کو لے کر کے بھی جو ایڈی ہے ان کے دوارہ کچھ کلیرٹی دی گئی ہے جس کے انسار اس سال کا جو انٹ ہوگا ین کی دسمبر یا پھر دو ہزار تیج کی شروعات تو اس سمیے تک تیجیس ایم کے ٹو کا جو پہلا پروٹو ٹائپ ہے اسے رول آؤٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد میں دو ہزار تیج کے انٹ سے اس کی جو فرسٹ فلائٹ ہے اس کو بھی کنڈکٹ کرنے کا پلان ہے تو کوویٹ کے کارن یہاں پر جو تھوڑا سا ڈیلے ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ لگ بگ دو سال کی جو کوویٹ کی مار ہے وہ بھارتی ایکونمی اور ساتھ میں جو ہمارا ڈیفینس ایکٹر ہے اس کو جھیلنی پڑی ہے تو ایسے میں لگتار جو چیزیں ہیں ان میں پوری دنیا میں جو ڈیلے ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تو اسی کے چلتے تیجیس ایم کے ٹو میں بھی جو تھوڑا ڈیلے ہے وہ آپ سب کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے کارن یہاں پر چیل نے یہاں پر کام کو اور زیادہ فاش ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ تیجیس ایم کے ٹو کی جو ٹائم لائن ہے اس کو میچ کیا جا سکے جس کے کارن اب آپ کو جو زیادہ ڈیلے ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا جس کے بعد یہاں پر پہلے پلان تھا کہ جو پروٹو ٹائپ ہے تو اس کی ٹیسٹنگ میں لگ بگ چار سے لے کر کے پانچ سال کا جو سمیں ہے وہ یہاں پر جائے گا جس کے بعد میں دو ہزار چھبیس ستائیسے اس کا جو ماس پروڈکشن ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن اب دو ہزار ستائیسے لے کر کے اٹھائیس تک کا جو سمیں ہے تو اس سمیں اس کا ماس پروڈکشن شروع کیا جا سکتا ہے تو بھارتی ویوسینا نے پہلے ہی کلیر کر دیا ہے کہ لگ بگ بھارتی ویوسینا کے بیڑے میں چھے سکوارڈرن جو انیشلی ہے وہ آپ سب کو دیکھنے کو ملے گی یعنی کی جو سو تیجس ایم کے ٹو ہے پہلے بیچ میں ان کے اوڈر یہاں پر دیے جائیں گے اس کے بعد میں ہمارے پاس جو میراج ٹو ٹاوزن فائٹر جیٹ ہے جو کی لگ بگ فیفٹی فور کی سنگھیا میں ہے تو ان کو بھی ریٹائر کرتنے کے لیے یہاں پر فیفٹی فور جو تیجس ایم کے ٹو ہیں وہ خریدے جا سکتے ہیں لیکن اسی سب کی بیچ میں کچھ ایسی بھی ریپورٹس ہیں کہ دوبارہ سے لگ بگ دو سو سے زیادہ جو تیجس ایم کے ٹو ہے ان کو بھوشیہ میں بھارتی ویوسینا کے بیڑے میں دیکھا جا سکتا ہے ہمیں پہلے ہی جی ای کے دوارہ چھے جی ای ایف فور ون فور انجنز ڈیلیور کیے جا چکے ہیں جو کی جی ای ایف فور و فور کے مقابلے زیادہ ترشت کو جندیٹ کرتے ہیں جو کی لگ بگ 98 کلو نیوٹن کے آس پاس کا رہتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر جس ایم کے ٹو کی ٹیسٹنگ کے لیے لگ بگ پانچ جو پروٹو ٹائپ ہے ان کو بنایا جائے گا جن کے اوپر الگ الگ جو ٹیسٹنگ ہے وہ یہاں پر کی جائے گی پہلے جو دو پروٹو ٹائپ ہے تو ان کے اوپر آپ سب کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اس کی جو پرفورمنس ہے اور ساتھ میں فرشٹ فلائٹ ہے اس کو کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد میں باقی کے جو پروٹو ٹائپ ہوں گے تو ان کے اوپر ہرڈار ایبیونکس اور ساتھ میں جو ویپنز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو دوستو اس کے بعد یہاں پر پہلے ہی اس میں اتم ای 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 ایسا کے جو مارک ٹو ویریانٹ ہیں وہ لگائے جائیں گے جن کو پہلے ہی ایچ ایل کے دوبارہ ریسیو کیا جا چکا ہے جس میں آپ سب کو لگ بگ 968 کی سنکھیا میں جو ٹی آر موڈیولز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ اپنے ساتھ میں انٹی ریڈیشن مسائلوں کے ساتھ جو ایر ٹو ایر مسائلیں ہیں ان کو بھی کیری کرے گا تو دوستو اس پوری پوزیٹیو اپ ڈیٹ کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ساتھی ساتھ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بھوششے میں بھی ایسی ہی ویڈیوز ملتے رہے تو چلی دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی جائے ہیں